انسٹنٹ ٹرپل طلاق کو لے کر اس طرح کی چرچہ سنسد میں دیکھنے کو ملی جس طریقے سے یہ بل لوگ صبح میں پارت ہوا ہے اس کے بعد محلائے جشن منا رہی ہیں سرکار کی طرف سے سپشت یہ کہا گیا ہے کہ اس میں سیاست میں دیکھا جائے مذہب میں دیکھا جائے دیکھا جائے تو صرف یہ کہ محلاؤں کی اسمتہ سے جڑا ہوا یہ قدم ہے محلاؤں کی سوابیمان سے جڑا ہوا یہ قدم ہے قانون منتری روشنکر پرساد سے ہم پوری بات چیت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو تمام وہ تصویریں بھی دکھاتے رہیں گے سنسد سے تین طلاق کے قانون کو ہری جھنڈی بلتے ہی جیسے پورے دیش میں مسلم محلاؤں کے بیچ عید کی خوشیاں برس پڑی دلی سے لے کر دیو بند اور گالی نگر سے لے کر گواہاتی تک مسلم محلاؤں نے سڑکوں گھروں اور بازاروں تک میں جشن منانا شروع کر دیا گھرم کے نام پر صدیوں پورانی بیڑیوں میں جگڑی محلاؤں نے کھل کر آزادی کی ساس لی تو جیسے پورے دیش میں آنڈھی چل پڑی بی اے موڈی کے سنسدیک شیطر وارانسی میں یہ بل پاس ہوتے ہی رات کے وقت محلاؤں گاجے بازے کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئی محلاؤں نے آتیش بازی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کیا اور مٹھائیا باٹی خوشی منا رہے آجادی منکرہ ناچے گائیں عید بکری تیوہار سے بڑھ کے یہ خوشی کہ ہم کھل کے سانس لے سکتے ہیں اس درد میں نہیں جی سکتے ہیں کہ کل کو میری بیٹی کا طلاق ہو جائے گا فیض آباد میں تین طلاق کی ماری مسلم محلاؤں کی نگاہیں شام سے ہی ٹینی پر گڑی تھی جیسے اسپیکہ سمیترا مہاجن نے پھر پاس ہونے کا اعلان کیا سب خوشی سے جھوم اٹھی ناج کھا کر اور ایک دوسرے کو مٹھائیا کھلا کر انہوں نے اپنے خوشی ظاہر کی ہم یہ سرکار کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہم جیسے عورتوں کا بہت انہوں نے سرک چیت کر دیا عورتوں کو یہ پیدا ہوگا عورتوں کو طلاق مطلب نہیں مل پائے گا اب آدمی کہیں بھی یہ باہر ہے طلاق دے دیا عورت پریشان ہے باہر ہے کہیں ہے تین طلاق کے خلاف سپریم کورٹ میں محیم چھڑنے والی سہرنپور کی آتیا سابری کے گھر پر بھی آج صبح سے ہی کہما گہمی تھی جیسے ہی لوگ صبح سے بلپاس ہوا آتیا کے گھر پر جشن شروع ہو گیا اس محیم میں آتیا کا ساتھ دینے والی محلاؤں نے اس جیت کے لیے آتیا کا موہ میٹھا کر آیا اور دعائیں دی آج تو کہنے کی بات ہے کہ کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ جس لڑائی کو ہم لڑ رہے تھے آج اس کا دن ہمیں ملائے کہ اس کا فل ہمیں مل گیا ہے اور سرکار کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے لیے سوچا اور اس مل کو پاس دیا تہہ دل سے میں ان کا سواگت کرتا ہوں کانپور کی تین تلاق پیڑک محلاؤں کو جیسے ہی سنسد میں کانون پاس ہونے کی خبر ملی وہ تیرنگے کے ساتھ پی اے موڈی کی تصویر لے کر نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر آگئی مٹھائیاں باٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا مراد آباد میں مسلم محلاؤں نے دیر رات تک پی اے موڈی کے پوسٹر لے کر آتش وازی کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کیا مراد آباد میں تلاق پیڑک محلاؤں کو ان کی ماں نے مو میٹھا کرا کر تین تلاق کے خلاف چنگ نے جیت کی بہتائی دی آج بل پاس ہوا ہے ہم چاہتے ہیں سپوین نے آئے ملے وہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے سپوین صاحب ملے ہم یہی چاہتے تھے بہت خوشی ہوئی ہے ہم ہیدر آباد کی سمینہ شریف کی اداہ زندگی میں بھی خوشی کی چمک آئی تین تلاق پیڑک سمینہ نے اس قانون کو بڑی جیت بتایا ہے مدی پردیش کی راجدھانی بھوپال میں بھی سڑکوں پر تین تلاق قانون کے سمرتھن میں مسلم محلاؤں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اے آئی ایم آئی ایم کے سانسد اور مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے سدس اسودین اویسی نے لوگ سبھا میں تین تلاق کے خلاف قانون کا پرزور ویروت کیا ان کے اس رویے سے مسلم محلاؤں میں ناراضگی دکھی وارہ نصی میں مسلم محلاؤں نے اویسی کا پتلا پھوک کر قصہ نکالا زیادہ تر مسلم محلاؤں اس قانون کو اپنے حق کی لڑائی کی جیت مان رہی ہیں لیکن لوگ سبھا سے قانون پاس ہو جانے کے باوجود زیادہ تر مولانا اور سنی پرسنل لاؤ بورڈ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مسلم محلاؤں کے ساتھ دھرم اور شریعت کے نام پر زیادتی کی جا رہی تھی وارہ نصی سے ادھے گپتہ کے ساتھ آج تک بھی رہو دلی میں جو تھنڈ ہے وہ اپنے لگ بھگ لگ بھگم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے چرم پر پہنچ رہی ہے اور یہاں پر بہت زیادہ تھنڈ باہر ہم موجود ہیں لیکن دراصل یہ کرانتی کاری کانون ایک ایسا ہے کہ باہر رہنے میں تھنڈ تو لگ رہی ہے لیکن کسی کو کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے لیکن رویشنکر جی ایسا نہیں ہے کہ سارے سوال بدھائی والے ہوں گے کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے بھی جو منچرچہ یہاں پر کر رہے تھے تو کئی ایسے سوال اٹھ رہے تھے جو منشا پر سوال اٹھا رہے تھے لیکن پہلے میں چاہوں گی چونکہ امینڈمنٹ کی شکل میں بہت سارے سوال ایک طرح سے ہمیں سنائی دی ہے سادن میں اور وہ سب کے مند میں ایک سوال بن کے بھی بسے ہوئے میں چاہوں گی کہ وہ جو ریٹروسپیکٹیو والی چیز ہے جسے لے کر مہلائیں پریشان ہیں کہ لڑائی ہم نے شروع کی لیکن ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے بھارت کا ایک سمویدان ہے اس میں کہا ہوا ہے کہ جب کوئی کانون جس سمیں سے بنتا ہے اس کے بعد سے ہی وہ اپرات بنتا ہے اس کو آپ پیچھے نہیں ڈکل سکتے لیکن اس معاملے میں ایک اور بات کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سارابانو جی کے کیس نے اس بات کو کہا دیا ہے کہ تین تلاک گہر کانونی ہے تو گہر کانونی کا مطلب ہے کہ وہ شروع سے ہی گہر کانونی ہے اب اس کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا سمجھنا پڑے گا آپ کی چنتہ کو میں سمجھتا ہوں اب مجھے معلوم ہے تو مجھے کانون اور آپ کی چنتہ کے بیچ میں ایک بیلنس بنانا پڑے گا یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں تھوڑا آپ کو مجھے وقت دینا پڑے گا اب جیسے ایک مجھے نکلتے وقت ایک پتھکار نے ایک بات کہی کہ مال لیجیے کسی کو تین تلاک پہلے مل گیا ہے لیکن بھکتہ گزارہ آج تک نہیں ملا ہے اپنے مائنر بچوں کی کسٹڈی نہیں ملی ہے تو تین تلاک بھرے پہلے ہو گیا ہے وہ تو کانونٹنوئنگ آفنس ہے نا تو یہ تب دیکھنا پڑے گا اس کو ایکزامین کرنا پڑے گا لیکن آپ کی چنتہ کو ہم آن بورٹ لیتے ہیں تھوڑا کانون اور آپ کی ضرورت آپ کی ہمت ان تینوں کے بیچ میں ایک بیلنس کرنا پڑے گا دوسری چیز جسے لے کر سوال تھا سب کے مند میں وہ یہ کی وہی بھتتہ اسے کتنا فلیکسبل چھوڑا گیا ہے اور دیکھئے سدن میں یہ بات بہت اٹھائی گئی اور آپ لوگ یہ بلکل بے بنیاد بحث ہے اگر کوئی بہت بڑے پروفیسر صاحب نے بڑے کوئی بزنسمن نے تلاک 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 کہکے نکالا تو ان کا سبسسٹنس الاؤنس گزارہ بھتا اور ایک رکشہ والے کا ایک نہیں ہو سکتا نا اس بات کو سمجھ لیے اسی لیے سپریم کورٹ نے کئی فیصلوں میں کہا ہے کہ میجسٹریٹ ہر چیزوں کا وچار کر کے فیصلہ کرے گا تو بتا کیا دے گا جو بندی ہوئی دس بیس ہزار روپے کی مہر دینے کی اوقات نہیں جن کی تو وہ بتا کیا دیں گے وہ تلاک ہی کیوں دیں گے اگر وہ بیوی کو پالنے بچوں کو پالنے کے لائک ہی ہوں گے تو اسی لیے اس کا جواب یہ ہے کہ میجسٹریٹ کے پاس پاور ہے نا تین سال کی سجا کیوں رکھی ہے اور ایک بات جان لیجئے تین سال کی میکسیمم سجا ہے ان کو تھانے سے بیل نہیں ملے گا لیکن کوٹ میں تو بیل مل سکتا ہے تو جب بیل میں جائیں گے تو آپ کی اور سے ہمیشہ کہا سکتا ہے کہ بیل آپ دیجئے پہلے ان سے کہیے ہم کو گزارہ بھتہ دیں یہ ساری باتیں آئیں گی نا تو میجسٹریٹ ان ساری باتوں کا فیصلہ کرے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتے ہیں بہت اٹپٹی چیزیں ہوتی تھی یہاں پر ہم اس پر چرچہ بھی کر رہے تھے کہ کبھی واتس ایپ سے تلاق دے دو کبھی صبح دیر سے اٹھنے کے کارن تلاق ہماری بیچ ایک محلہ ایسی بھی ہیں جنہیں موڈی جی کی ریلی میں جانے کے کارن تلاق دیا گیا تھا وہ میری کلائنٹ تھی میں نے ریلی نکالی تھی موڈی جی کے سمرتن میں اور اس میں وہ کلائنٹ ابھی اس کے بیٹے کی تبیت خراب ہے تو وہ ہوتل چلی گئی ہے تو اس کو جو سمرتن میں ہم نے ریلی نکالی تھی اس میں وہ محلہ تھی اور وہ جب گھر پہ گئی ہے تو اس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے تین تلاق بولا اور گھر سے نکال دیا دیکھئے آج کا یہ جو لوگ صبح سے قانون پاری تھی اور میں امید کروں گا کہ جیسے آج کانگریس نے بھی سمرتن کیا لوگ صبح میں امید کریں گے راست صبح میں سمرتن کریں گے اور ہم نے کہا کہ یہ معاملہ نہ سیاست کا ہے نہ عبادت کا ہے یہ اگر انصاف کا ہے تو ساری جماعتوں کو مل کر بولنا چاہیے یہ ہم نے صاف صاف کہا ہے ساری پولٹیکل پارٹی اور آج لوگ صبح میں کافی دکھائی پڑا کچھ لوگ کا تو آپ جانتی ہیں تو ایسے معاملے میں میں امید کروں گا کہ جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو کافی کمی آئے گی دیکھیں کہ ڈیٹرینٹ ہے یہ دیکھیں ایک اور بات سمجھے جو ام جی اکبر خواب نے ایک بات گئی یہ خوف کے ساوے میں ہماری خواباتی نے جیٹی تھی بہنے ٹرپل طلاق کی تلوار سر پر ہر وقت لٹکی بھی رہتی تھی تم نے چاہے نہیں ٹھیک بنایا تین تلوار کر دیکھیں مائے گئے جلدی نہیں آئے تین تلوار کر دیکھیں یہ جو تھا نا یہ خوف کس آیا اور یہ سچائی ہے اور دیکھیں آج مجھے سوال لوگ پوچھنے ہیں کہ آپ آج کیوں آئے باقی ملکوں نے بہت پہلے اس کو ریگریٹ کر دیا اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک صاحب سنسط میں بہنس کر رہے تھے کہ پاکستان کا تو اسٹے ہو گیا ہے ان کو اسٹے کے ادھیک چنتہ تھی آپ کے لئے کانون بنے اس کی چنتہ کم تھی تو آپ چنتہ مت کریے اس کانون کے بننے کے بعد ایک ضرور ڈیٹرینٹ کا مہول آئے گا ایک محلہ ہونے کے ناتے میں ایک بات کہنا ضرور چاہوں گی روی شنکر جی وہ یہ کی بھلے ہی اسے ایک دھارمک جامعہ پہنانی کی مذہبی جامعہ پہنانی کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کئی ایسی چیزیں جیسے ایک بھائی صاحب میں پیچھے بیٹھے ہیں میں ان کے پاس مائک ضرور لے جاؤں گی کیونکہ بڑے تیکھے زوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ بھی اور سمسیائیں ہیں لیکن محلاؤں کی سمسیہ محلائے جانتی ہیں وہ کہتے ہیں ٹرپل تلاک جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں دہیز پراثہ بھی ہندوتو کا حصہ نہیں تھا کبھی لیکن حصہ بن گیا سالوں سال بیٹھنے کے ساتھ اور ہندو مائل آئے بھی گھر میں اس ڈر میں جیتی تھی اتنے پیسے نہیں لائی تو یہ کر دیں گے اتنے پیسے نہیں آئے تو وہ کر دیں گے وہ بھی ختم ہوا ہندوتو نہیں ختم ہوتا ہے ایک کپرتھا ہوتی ہے لیکن اور کچھ سامنے بھی بچیاں ہیں میں ان سے بھی ایک سوال آپ سے نہیں میں یہ سوال کا جواب اچھا تھی کہ پہلے آپ مائلاؤں پوچھیں آپ پرچے دیں اپنا اور ان سے پوچھیں جی میرا نام ناظرین ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے جو لوگ ایزلی پرپل تلاک دیکھ کے جا سکتے ہیں جیل میں تو جیل میں جانے کے بعد ایسا بھی تو ہو سکتے ہیں کہ وہ کچھ دن بعد اپنی بیل کروا لیں بہت سہی کا بیل کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے بیل کی آپ کو پرمنیت چھوٹ نہیں ہوتی جیسے بیل ملتا ہے کہ آپ ٹھیک سے بیل کریں گے اگر بیل ملنے کے بعد آپ نے بیدی کے ساتھ بسالوں کی جائی رکھی تو بیوی وہاں جا سکتی ہے کہ آپ ان کی بیل کینسل کریے تو مجیسٹریٹ اور ایک بات اور سمجھئے مجیسٹریٹ کو ہم نے کیوں کہا ہے مال لیجے رامپور کی جو مجیلہ جس کا آج آیا ہے کہ وہ لیٹ سے اٹھی اس کو اس نے کہا تلاک 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 باہ نکلو وہ کہاں جائے گی وہ کہہ اس لیے اس کانون کو اس پرکار چلایا گیا ہے اور میں یہ پورا وشواس ہے کہ جب مجیسٹریٹ کے کنٹرول میں تین تلاک کی کوشش کرنے والے پتی رہیں گے تو کافی کچھ ٹک ٹاک رہیں گے جی سوال پوچھیا سر میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جو سزا ملتی ہے کسی نہ کسی جرم پر سزا ملتی ہے سر تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ٹپل تلاک دینے پر تلاک واقع ہوگی ہی نہیں تو جب تلاک واقع نہیں ہوئی تو جرم نہیں ہوا اور جب جرم نہیں ہوا تو پھر تین سال کی سزا کیسے سر سپریم کورٹ نے کیا کہا تلاک کے بدد گہر قانونی ہے ناریمن صاحب جسٹس اور جسٹس للیت نے کہا یہ انکانسٹیوشنل ہے آر بیٹری ہے اور انریزنیبل ہے اسم ویدھانک ہے منوانچت ہے اوانچنی ہے جسٹس کورین جوسف نے کیا کہا کہ جس کی قرآن شریف ازادت نہیں تھا وہ قانونی کیسے ہو گیا تو جو قرآن شریف میں پاپ ہے وہ قانونی نہیں ہو سکتا باقی دو جج گیر صاحب اور انہوں نے کہا نظیر صاحب نے کہ ہم مانتے ہیں کہ بہت دن سے چل رہا ہے اس لئے ہم اس کو گیر قانونی نہ کہیں گے ہم سنسط سے گزارش کریں گے کہ آپ قانون بنائیے لیکن جب تک قانون نہیں بنتا انہیں چھ مہینے کے لئے تین تلاک کو روک دیا اب آپ نے کہا کہ جب یہ گیر قانونی ہے ہم کو یہ کیوں لانا پڑا سپریم کورٹ نے اس کو کہہ دیا گیر قانونی مسلم پرستر دیکھئے آپ ہماری جو ہماری مسلم سماج کی مہینے اور بیٹیاں بیٹھی ہیں میں ان سے ایک بات کہوں گا مسلم پرستر لاؤ بورڈ نے سپریم کورٹ پر افیڈیوٹ کر کے کہا تھا کہ آپ لوگ انٹریفیر نہیں کریں ہم اپنے سماج کو سمجھائیں گے کیسا نہ کریں انہوں نے افیڈیوٹ دیا کہا کہ وہ ویب سائٹ پر ڈالیں گے کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سپریم کورٹ نے گیر قانونی کہہ دیا پھر بھی آپ تین تلاک دیں گے کیونکہ لیٹ سے اٹھئی آپ کی بیوی اور کہیں گے کوئی کاروائی نہیں ہو چکتی تو اگر آپ پاپ کو پاپ کہنے کے باوجود بھی وہ کام کریں گے تو آپ یہ سمجھئے یہ اپراد اب ہوا جو قانون آج ہم نے پارت کیا ہے بیوی سو گئی اور صبح شوہر نے کہہ دیا کہ آپ کو تلاک 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 کچھ نہ کچھ تو بیک گراؤنڈ رہی ہوگی پیچھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح بیوی ہوتے اور بول دیا تلاک یہ بات چونکہ آج میڈیا میں انہی کو چل رہی ہے تو آپ نے صحیح کہا بیک گراؤنڈ رہا ہوگا صحیح رہا ہوگا لیکن اگر بیوی سے کوئی اداوت بھی ہوگی تو اس کا راستہ تلاک 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 نہیں ہے صرف یہ ہم کہنا آپ نے بہت صحیح کہا چلنا چاہیے میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں موٹی جانکاری ملی ہے کہ 2017 میں لگ بھگ 300 تین تلاک کے ماملے آئے ہیں اور 22 اگست کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لگ بھگ سو آئے ہیں یہ بات جو جانکاری میں آئی میڈیا سے ٹی وی سے بہت چیزیں نہیں ملو ہوگی تو کیا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساری خواتین سپریم کورٹ آئیں کنٹیمٹ کریں گوہار کریں اسی لئے ہم نے کہا اس کو اپراد بنائیں گے تاکہ وہ لوکل تھانے میں جا کے اپنی شکایت بتا سکتی ہیں اور کروائی ہو سکتی ہے اور گجارش ملے گی سر میرا آپ سے سوال یہ ہے اس سے جڑے اس سے جڑی بات بات جو سزا پوری کرنے کے بعد جو شخص واقعی غلطی یہ سزا کافی ہے کیا وہ سزا پوری کرنے کے بعد کسی اور لڑکی کے لائف برباد نہیں کرے گا یہ دیکھئے آپ کی چنتہ مناسب ہے لیکن میں ایک ہی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک بار آپ نے آفنس کیا اور آپ کو سزا ہویا آپ پھر اس کو کریں گے تو اس کو کہتے ہیں اگرابیٹیگ آفنس اور میں ایک گزارش کروں گا آپ کی جماعت سے کروں گا باقی گروہوں سے کروں گا جو کچھ لوگ ان کی طرف سے پیروی کر رہے تھے سنسط کے اندر ان سے کہوں گا اپنی جماعت کو ٹھیک کریں اور دیکھئے کانون کا تو بنے گا ہی نا میں نے کہا دہج کا کانون بنا آج یہ حال ہے کہ 304 میں اگر اپنی بہو کو جلایا تو آپ کو آجیون کا رواس ہو سکتا ہے سمیہ کے انسار بدلاؤ ہونا چاہیے میں صرف یہ کہوں گا میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بلکل رک جائے گا لیکن روکنے کے دشاہ میں ایک بڑا صحیح ہوگا ہے کیا یہ یونیفارم سیویل کورٹ کی اور ایک قدم دیکھیں آج ہم نے یونیفارم سیویل کورٹ کی بات نہیں کہی ہے لاؤ کمیشن کے سامنے یہ چرچہ ہو رہی ہے لگ بگ ہجاؤ لوگ نے اپنی بات کہی ہے کچھ لوگ خلاف میں ہے کچھ لوگ سپورٹ پہ ہے لاؤ کمیشن اپنی ریکمینڈیشن دے گا اس کے بعد آج کا قانون کوئی نہ شریر میں انٹریفیرنس کا قانون تھا نہ کوئی انیفارم سیویل کورٹ کا تھا سیت اب سے یہ بات کی جاری ہے کہ قانون بنے گا جب سے ماں نے اپنی پیڈیٹی فائل کری ہے سیت دوہدار پندرہ سے دوہدار سترہ تک آتے آتے ان کو چھے مہینے کا وہ ملائے مطلب روک جائے گیا تھی انتلاق سیت اب جا کے لاؤسٹ میں یہ ہوا ہے کہ بل بنائے گا سیت ہمارا قانون اتنا ٹائم کیوں لیتا ہے کہ ہر چیز کو کرنے کے لیے دیکھیں آپ کی بات بہت مناسب ہے بہت بہت اچھا سا مجھے اس سوال کا جواب دیں دیئے پندرہ میں فائل ہوا بائیس اگست سترہ کو فیصلہ ہوا چلا گیا پانچ جج میں میں اس ملک کا قانون منتری ہوں میں ترت قانون لیا تو اجید ہوتا کیا ہمیں لگا کہ اس قانون کے بننے کے بعد ججمنٹ کے بعد اور مسلم پرسنال لاؤ بورڈ کے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ کے بعد معاملے میں کمزوری آئے گی تو وہاں بڑھتا ہی گیا اور میں ایک بات کلریفائی کر دوں وہ میں نے جو سو کہا ہے وہ بائیس اگست کے بعد کہا ہے اور تین سو دو سترہ کا پورا ہے تو بڑھا چلا جا رہا ہے اور یہ جو سو تھا وہ جو معلوم ہوا شاید کئی سو معلوم نہیں ہوا ہوگا ویسے یہ اویسی جی نے کن مول آدھکاروں کے حنن کی بات کی تھی وہ تھوڑا دیکھئے انہوں نے دھارہ پچیس کی بات کی تھی تو میں نے اس کے جواب میں ایک بات کہی تھی کہ آپ دھارہ چودہ کی بات کرتے ہیں دھارہ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اس ملک کی مسلم سماج کی بیٹیوں کا ایکوالٹی کا حق ہے کی نہیں اس کا جواب دے دیچے آپ یہ تو سوال ہے تو آج ہم اس کے لئے آئے ہیں اور آج کانون پاس کیا ہے سر اب تک جتنے بھی ڈیلی کرائم ہوتے ہیں یو پی میں اور سب جگے تو سب جگے جو ہے تھانے کھلے ہوئے ہیں جتنا کہ سب کی نالیج میں ہیں کہ ہر آدھے کلومیٹر پر ایک تھانہ ضرور ہے اس کے بعد بھی کرائم ڈیلی بھڑتا جا رہا ہے تو سر یہ اگر ایسا نہ ہوا کہ محیلہ تھانے گئی اور پولیس والوں اس پر کوئی ایکشن نہ لیا تو اس کا حضبن جیل جائے گا تو جیل نہیں گیا وہ کوڑ میں جائے گا اور آپ سے ایک بات کہوں گا یہ میں دیش کے قانون منطری کے روپ میں آپ کو صلاح نہیں دے رہا ہوں ایک وکیل کے روپ میں اور آپ کے بھائی کے روپ میں دے رہا ہوں اگر کوئی تھانے دار آپ کی شکایت کو درج نہیں کرتا ہے تو اس علاقے کے ایس پی کو آپ درخواست دیجئے کہ ہم نے یہاں پر کہا تھا مکھی منطری کو درخواست دیجئے اور نہیں ہو تو میں بیٹھا ہوں میرے پاس بھیجئے کہ ہم نے شکایت کرنے گئے اور ہماری شکایت نہیں لی گئی ہم نے کریں گے کروائی لیکن اپنے حق پر آپ اڑی رہیے پلس آپ سیدھا مجلسٹریٹ کے ہاں بھی درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پٹی نے طلاق 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 کہا تھانے نے ہماری فرض بیان نہیں لیا آپ کروائی کریے تو یہ قانون آپ کے لئے ہے جو انصاف مسلم محلاؤں کو مسلم پرسنل لوگ کو دینا تھا وہ کہیں نہ ٹے ہیں ماننی یہ موڈی دی نے دیا ہے ان کو اپنی ہار ساف نظر آتی ہے یہ جو بات آپ بول رہی ہیں وہی دراصل تصویروں میں جشن کی شکل میں دکھ رہا ہے جو آپتی تھی کہ وہی چہرے دکھتے ہیں تو جشن منانے والے چہرے زرہ سے الگ ہیں چھوٹے چھوٹے میں اپنا بہت چھوٹے چھوٹے میں سغال پوچھئے اپنا جہاں تک میرا ماننا ہے بار بار ایک سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے طلاق 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 یہ کس نے کہا ہے کہ شریعت میں یہ جگہ ہے کہ طلاق کہنے سے طلاق ہو گئی کس نے کہا کہ چائے کے ڈر سے بیوی کو طلاق دے دی گئی ایسا کہیں نہیں ہے صرف اس کو ایک ریومر بنایا جاتا ہے جھوٹ بول رہی ہے وہ محلہ ہے آپ بتائیے میرا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں کبھی بھی ایک دن میں ایک بار طلاق کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہوتی نہیں ہے اسلام میں تین مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے ایک مہینہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ ہو سکتا ہے وہ فیصلے کو ختم کر دے چلی ٹھیک ہے میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ سپریم کورٹ شاہد اتنا اندھا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے ثبوت رکھے گئے ماملہ آیا تفتیش تھی تب جا کے وہ فیصلہ آیا تھا میں ایک بات کہوں گا آپ نے بہت صحیح کہا آپ نے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی اس لئے تو جوسف صاحب نے کہا کہ جو اسلام اور شریعت میں پاپ ہے وہ کانونی کیسے ہو سکتا لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ان کی آنکھوں میں دیکھئے سہرابانوں کی آنکھوں میں دیکھئے وہ سچائی نہیں ہے یہ پڑیت نہیں ہے تین طلاق سے کیونکہ ایک دن میں ان کی شادی توڑ دی گئی ہم سبھی کہتے ہیں کہ سرکار کو ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے ٹریپل طلاق پر بلتو پاس ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی ضرورت ہے سماج کو اپنی چھوٹی سوچ بدل لے گی تبھی کچھ بدلاؤ ہوگا جب سماج اپنی سوچ کو بدلے گا بہت ٹھیک کہا آپ نے ابھی لوگ سماج سے پاریت ہویا ہے راست سماجی پاریت ہو کرے گا آپ نے صحیح کہا پورے سماج کو بدلنا پڑے گا سر مجھے آپ صرف کوشن تو نہیں کرنا ہے لیکن میری ایک رائے ہیں جو میں آپ کے سامنے رگنا چاہتی ہوں صحیح یہ جو عورتوں کو جو طلاق ہوتی ہے چلیے ایک عورت کو طلاق دیتی یہ طلاق شدہ ہے یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کیا وہ سرکار کے اجنڈے پر ہوگا دیکھیں آپ کی بات میں ایک درد ہے اور میں اس درد کو خوب سمجھتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ مسلم سماج میں اس پر ایک بڑا اندولن کھڑا کریے اور صحابی کروپ سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک چھوٹی سی آج تو پہل ہوئی ہے اس پر اتنے سوال ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا میں پوچھ رہا ہوں تو ہم چاہتے ہیں اور آپ کے صدھار کے حض پہل میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جی آپ پوچھیں ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں آپ سے پوچھنا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بل پاس ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم نے ماننا کہ ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے یہ بل پاس ہونا چاہیے ہوئی ہے بل پاس تو اگر مرد کی غلطی ہے اور آپ نے اس کو سزا دلانی ہے لیڈی گئی آپ کو پولیس اسٹیشن اس نے وہاں پر کیا ایف آئی آر کیا مرد گیا جیل میں اس کی پاس پیسے اپنے پاور کا یوز کر کے اگر وہ باہر آ جاتا ہے تو کیا کریں گے اس طرح میں آپ ہماری help کریں گے اس کا جواب بہت سمپل ہے یا تو کہیے کچھ نہ کریں مرد نے مرد نے آپ کو طلاق 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 دیا بس ختم قانون کا ڈر جمہوریت میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے میں ایک منہ میں کہہ رہا ہوں اور مجیسٹیٹ کے سامنے آپ کو بھی بیوی کو کھڑا ہونے کا دکھا رہا ہے کی نہ انہوں نے ہمیں مینٹینس دیا ہے نہ انہوں نے ہمیں گزارش دیا ہے گزارہ بھتہ دیا ہے اور میرے چھوٹے ماسوم بچے کو اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں تو مجیسٹیٹ کاروائی کرے گا اور اگر مجیسٹیٹ نے یہ کانون کا سسٹم ہے یہ ہم نے کرنے کی کوئی ہے یہ جو آروپ بار بار لگے ہیں جو ابھی ابھی لگائے گئے ہیں کہ یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کیا آپ اس آروپ کا جواب دینا چاہتی ہیں یہ آروپ جھوٹے نہیں ہیں جن کے اوپر گجری ہے وہ سب جانتی ہیں اور جو مہلائیں پیڑی تھے ان کا گھر برباد ہو گیا ہے اور ان کے بچے آلگ ہو گئے ہیں ان کے بچے کا بھوشے خراب ہو گیا ہے اور ان کے ہزبنٹس نے دوسری شادی کر لی ہے میں اس کی گواں ہوں میں ڈھائی سال سے میں اپنے بچوں سے نہیں ملی ہوں میرے ہزبنٹ بات تک نہیں کرواتے ہیں میرے بچوں سے اور کسٹڈی بچوں کو ملنے کے لیے مجھے مل گئی ہے لیکن اس کے باوزود بھی میرے ہزبنٹ جو ہے مجھے ملانے کے لیے بچوں کو ملانے کے لیے آتے نہیں ہیں میں خود اس کا ایک اگزامپل ہوں ادھارن ہوں اور اس درد کو میں سہ رہی ہوں یہ ہندو مسلم کی بات ہی نہیں ہے یہ بات دراصل ہو جاتی ہے کہ سب کو پورے سماج کو اس پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے ہم بس ختم کر رہے ہیں کیونکہ اب خانسی کے بھی آوازیں آنے لگیں سر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ پولیس میں جائیے میرا بھائی ہے میں پولیس میں گئی انہوں نے میرے بھائی کو اُلٹا تمنچہ رکھ کے اور بھلا کے بند کر دیا میں نے فرد نگمی بازی کو فون کیا انہوں نے میرے بھائی کو چھٹایا اگر ایسا یہ نہیں کرتی تو شاید آج وہ جیل میں ہوتا آپ نے بہت صحیح کہا جو انسپیکٹر ایسا کریں ان کے پاس جائیے اس پی کو جواب دیجئے مکمانتری کو کہیے اور دیکھیں اس کی ہوا بنائیے اور ایک بطا میں آپ سے کہوں گا میں کہہ رہا ہوں اگر پولیس میں نے ایسا کیا تو کس نے آپ کو منع کیا اخبار کو بات اپنی نہ کہیے میں نے وہاں پہ بھی دیئے بلکل ہم چاہتے ہیں یہ ہوا بنیے اور آج جو ایک بدلاؤ کی شروعات ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے آس پہ آتے ہیں اس کا اثر پورے ہندوستان میں ہوگا میں تھانے چیا چوکی جاتی ہوں تو سنبائی نہیں ہوتی اُلٹی مجھے ہی گالییں سننا پڑتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا کہاں پر رہی ہے باکرگن چوکی کلہ بریلی بریلی میں ایک بار آپ دیکھ لیجئے باقی مطا ہی میں بھی دیکھوں گا ٹھیک ہے اور ایک بار اپنی شکایت لکھ کر کے مکھ منتری جی کو ضرور بھیجئے آپ ٹھیک ہے راج سبھا میں کیا دیکھئے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس پارٹی نے اس کا سمرتھن کیا اور اویسی صاحب بار بار ڈیویجن کی مانگ کر رہے تھے تو کانگریس پارٹی نے بھی سمرتھن میں ووٹ دیا ان کے سنشوزن کے خلاف ووٹ دیا ایک اچھی شروعات ہے ہم امید کرتے ہیں کہ راج سبھا میں کانگریس پارٹیاں اور باقی پارٹیاں اور آج میں آج تک کے مادیم سے ہندوستان کی باقی سیاسی پارٹیوں کو ایک بات کہوں گا جو میں نے صدر میں کہا تھا اور یہاں کہنا چاہتا ہوں اس ماملے کو سیاست کے سلاکھوں سے نہ دیکھا جائے اس ماملے کو دلوں کی دیواروں میں نہ باندھا جائے اس ماملے کو مذہب کے تراجع پر نہ تولا جائے اس ماملے کو ووٹ بینک کے خاتوں میں نہ نا پا جائے اس ماملے کو اس ملک کی خواتینوں کی عزت آبرو اور انصاف سے دیکھا جائے بس یہ اپیل میں اکھے مادیم سے بھی کروں گا چھوٹے چھوٹے میں بہت چھوٹے چھوٹے میں اب آپ دیکھئے تھنڈا بہت ہے اب آپ مک کریے دیکھئے نا وہ کٹن کی شرٹ میں آ گئی ہے اسی لیے اس تھنڈ سے بچانے گا سر جمعو اور کشمیر میں یہ کیسے پاس ہوگا ریزن بیگ وہاں پہ جی ایس ٹی بھی لاس میں ہوئے تھا اور وہاں پہ دھارہ سیمتی ہے ابھی کے قانون میں چونکہ جمعو کشمیر کا کچھ الگ سے قانون ہے اس لیے ابھی وہاں لاغو نہیں ہوگا آپ کو بتانا چاہتے ہیں کئی قانون میں لاغو نہیں ہوتے لیکن ہاں اس کا سپریٹ امپورٹنٹ ہے سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا سب یہاں کہنا کہ لڑائی ختم ہوگی ہے میں کہنا چاہوں گا لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے لڑائی ختم تب ہوگی جب اس پورے بھارت دیش میں ہر ایک گھر میں طلاق اور ڈیووز جیسے شب ختم ہو جائیں گے تب ہی لڑائی ختم ہوگی یہ سبک پہل ہوئی ہے ابھی تینکیو تینکیو بہت بہت آپ کو شب کامنا ہے خوش امدید تھندک میں آپ آئے بہت بہت دنیواد لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے